سکاوٹ کلپ لیٹس گو اپنا علمی سفر جاری و ساری رکھتے ہوئے ننے ستاروں کو ان کے پاپوں کی تعبیر دے رہا ہے ادارہ کے کامیابی و کامرانی کے علمی سفر کا آغاز یکم میئی انیس سو چونسٹھ کو درجہ پریمبری سولہ اپریل انیس سو تراسی کو درجہ میڈل اور یکم میئی انیس سو نیواسی کو درجہ ہائی اٹھالیس کنال کی ارازی سے علم کے افق پر جگمگایا ننے سکالر ستاروں کو ان کے سائبان کا سنگے بنیاد علم دوست شخصیت جناب سید چنن شاہ سابقا چیئرمین یونین کانسل نے سولہ اپریل انیس سو نیواسی کو اپنے دست مبارک سے رکھا جس کا افتتا جناب محترم احمد علی صاحب سابق صدر مولم ادارہ حازہ نے اکیس میئی انیس سو نوے کو فرمایا جدید ترین کمپیوٹر لیب کا افتتا جناب سید فدا حسین نمبردار کانسلر کی خصوصی کاوش سے جناب میاں محمد ساقب خرشید نے 20 اپریل 2008 کو کیا چھے کمروں پر مشتمل پریمبری طلبہ کا سائبان 2019 میں جناب محترم منظور حسین عبد صاحب سابق صدر مولم ادارہ حازہ کی کاوشوں سے تکمیل کو پہنچا وہ کیا ہے جو گورنمنٹ ہائی سکول ایٹی نائن ڈبلیو بی ویہاری کو دوسرے تعلیمی اداروں سے نمائع کرتا ہے اسازہ کی استحقامت، شخصیت، اخلاص، محنت، محبت، مہارت اور ان کی تربیت ہے جو طلبہ کی تعلیمی پیاس کو بجانے کے لیے ایک سیکھنے کا محول بناتے ہیں جس سے طلبہ کو اخلاقی اقدار، مراث، مہارتوں، ذہانت، امید کا تصور اور خود کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے محلمین کمال کی قابلیت و صلاحیت اور بہترین طریقہ کار سے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو چلا بکشنے، نکھارنے میں شب و روز مصروف عمل ہے علاقہ بھر میں بہترین میٹر کے ریزرٹس اس کا مو بولتا ثبوت ہیں طلبہ میں مشاہدے، عملی تجربات اور ایک نیا روش تعلیم کا راستہ دکھاتے ہیں جس سے وہ عملی زندگی کے مختلف شعبوں میں ہوا وہ مالیات کا ہو یا انتظامیہ کا اپنی صلاحیت کا اظہار کر رہے ہیں طلبہ کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، عربی زبان اور ترجمت القرآن کی تعلیم کا سفر ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی ہے حصہ میڈل میں سائنس کی حیرت انگیز دنیا کی تلاش پریکٹیکل کے ساتھ ہے عملی سرگرمیاں مزید اس میں نکھار پیدا کر رہے ہیں سائنس کی تعلیم میں بہتر سے بہترین کے سفر میں ادارہ کی خوبصورت جدید سازو سامان سے اراستہ سکول کی سائنس لیبارٹی ہے جہاں طلبہ کو پریکٹیکل سے فزیکس، کمیسٹری، بیالوجی کے میدان میں تیار کیا جاتا ہے یہی بچے عملی میدان میں نمائی رول ادا کر رہے ہیں طلبہ کی کشش کا باعث ادارہ کی جدید اراستہ خوبصورت سولہ کمپیوٹرز پر مشتمل کمپیوٹر لیب جس سے طلبہ استفادہ کر کے ٹکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ کر ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈار رہے ہیں ننے فرشتے طلبہ کی توجہ کٹز روم میں ہے جہاں تعلیم و تربیت کے لیے سمیو بسری معاونات، کھلونے، کھیل ہی کھیل میں تعلیم کے سلوگن کو پورا کر رہی ہیں ننے طلبہ انتہائی انہماک توجہ سے ان سے مستفید ہوتے ہیں ادارہ کی خوبصورت لائبریری علمی خزانہ ہے علمی کتب، عدبیات، تاریخ، سائنس، پنون اور مذہبی کتب کے علاوہ ناوض، شعر و شائری، طلبہ کی دلچسپی، فابگیری کو بڑھاتی اور مضبوط علمی بنیاد فرام کرتی ہیں ادارہ کے خوبصورت گراسی پلات، وسیع و عریض کھیل کے میدان میدان کے ساتھ لگے، سر ثبت، اشجار، گھٹن سے پاک، کھلا محول، تیہت بخش فضاء طلبہ کے ذہنوں کو جلا بخش دی ہے غورمنٹ ہائی سکول 89WB کھیل کے میدانوں پر بھی اپنے عظیم اور روشن مراس کے ساتھ چمک رہا ہے طلبہ نے اپنے انٹرنل کھیلوں کو بہتر کرنے اور اپنی مہارتوں کو فروغ دینے کی ہر دن جدوجہد کی ان مقابلوں نے طلبہ کو اپنی توانائیوں اور قابلیتوں کو پہچاننے میں مدد دی ادارہ میں تعلیم صحت کے ساتھ کے سلوگن پر طلبہ نے ہاکی، کریکٹ، بیڈمنٹن، فٹبال، دوڑ کے کھیلوں میں اپنے ادارہ کا نام روشن کیا اخلاقی تربیت، تعلیم کا ایک اہم جز، زہر کی نماز کی ادائیگی اس ادارے کا ایک روشن چراغ ہے جو طلبہ میں اسلامی عبادات سے محبت، اخلاقی اقدار کی اہمیت، ایمانداری، ذمہ داری کا احساس پیدا کر رہی ہیں بزمِ عدب سوسائٹی کا قیام، بزمِ عدب کا بقیدہ پیررز اقبال کے شہنوں میں خود اعتمادی، احساسِ ذمہ داری پیدا کر رہا ہے ناتیا کلام، کلامِ اقبال، ملی نغمے، اپنے خیالات کا اظہار نے ان میں سوچنے، بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے علامہ اقبال کی شخصیت سے اگاہی، اقبال کے تصورِ خودی سے اگاہی کے لیے اقبال ڈے، کشمیروں سے ذارے یک یہتی، کشمیر ڈے کا انعقاد، ادارہ کی شان ہیں کسی وبا کا معاملہ ہو، یا قدرتی آف، طلبہ اور اہلِ علاقہ کی اگاہی کے لیے گورنمنٹ ہائی سکول 89WB ہمیشہ آگے ہی رہا ہے دنگی مچھر اور وبا سے اہلِ علاقہ کو اگاہی کے لیے طلبہ کے مابین، تصویری مقابلہ اور واقعہ تمام طلبہ کا چودہ مارچ کو پنجاب کی سکاف اور اس کے تحفظ کے لیے کلچر ڈے میں مختلف ثقافتی پروگرام، علاقہ کھیل، علاقہ لباس، علاقہ رسم و رواج، علاقہ ہنر کے اظہار اور اپنی مراس اور تہذیب و ثقافت سے اگاہی کے لیے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ سرسبز و شادہ پاکستان کے لیے صدر مولم کا ادارہ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز جس میں قسم قسم کے پودے لگا کر سکول کو خوبصورت اور سرسبز بنایا جاتا ہے گورنمنٹ ہائی سکول ایٹی نائن ڈبلیو بی کی ایک خوبصورت روایت اسادزہ کی ریٹائرمنٹ پر خوبصورت یادگار تقریب کا احتمام بھی ہے محترم حافظ محمد امین ای ایس ٹی اریبر کی ریٹائرمنٹ ہو یا محترم منظور حسین عابد صدر مولم یا محترم یامین ندیم ای ایس ٹی جرنل سب کو نہایت پروکا رنگا رنگ تقریب کے ذریعے ادارہ سے اچھی یادوں اور دعاوں سے الویدہ کیا گیا گورنمنٹ ہائی سکول ایٹی نائن ڈبلیو بی میں ہر سال طلبہ کانسل کی تخلیق کے لیے الیکشن کا انعقاد طلبہ نہیج جوشک روش سے اس تقریب کے انعقاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں الیکشن کی سرگرمیوں سے اس میں چار چاند لگا دیتے ہیں منتخب طلبہ سکول کی نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں میں پال کردار ادا کرتے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول ایٹی نائن ڈبلیو بی طلبہ کو تعلیمی میدان میں تیاری کے لیے کلاس ٹیسٹ پرسٹ ترم سیکنڈ ترم اور اینول امتحانات کا بروقت انعقاد کرتا ہے جس میں طلبہ تعلیم میں اپنی گریفت اور اپنے اندر موجود استعداد کو پہچاننے اور ان کو بہتر بنانے میں سرگرمی ملتی ہے اکتیس مارک ریزارڈ ڈے کے موقع پر تقریب کا اے تمام طلبہ کی حوصلہ افضائی ان میں مصبت مقابلے کا رجحان پیدا کرنے کے لیے اول دوم سوم آنے والے طلبہ کو انعامات سے نواز آ جاتا ہے نئے داخلہ کی مہم کا آغاز یکم مارچ سے وہ طلبہ جو باقیدہ ہوں اپنے والدین، اپنے علاقہ، اپنے شہر، اپنے صوبہ اور اپنے ملک کے لیے مفید اور کارامت بننے اور زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں غورمیٹ ہائی سکول 89WB کے علمی سفر کا حصہ بنے غورمیٹ ہائی سکول 89WB کا علم کی شہرہ پر سفر ایک دریاف ترقی اور لا متناہی ممکنات کا سفر ہے جو طلبہ اس کے دروازے سے گزرتے ہیں یہاں سیکھے گئے درس، بنائی گئی یادیں زندگی بر ان کا سرمایہ یاد بنتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو